اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج کا ولوگ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں مورننگ سے تو آج اٹھی ہوں میں تو سمجھ جاری تھی کیا بناؤں سوچ سوچ کے کے کیا بناؤں پہلے میں نے سوچ چاوال بناتی ہوں پھر میں نے کہا نہیں جی چاوال ہم نے رات میں بکھائے تھے میکیت کی سبزی پڑی ہوئی ہے وہ بناؤں بھنڈیا پڑی ہوئی تھی تو ان کو میں نے دھویا سکایا اور اب ان کو پھوکا رہی ہوں کٹنگ کرتی ہوں اس کے بعد ان کو بنائیں گے کیونکہ یہ جلدی بھی بن جاتی ہیں تو یہاں پہ میں نے ساری بھنڈیا کٹنگ کر لیا تھوڑی چی تین چار ہری میرچیں تین ہری میرچیں میں نے لیا وہ بھی اس کے اوپر میں نے کٹنگ کر لیا ٹماٹر اور یہ نمک ہلڈی لال مرچ میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر سکھا دنیا یہ سارے سپائسز جوئن ہیں یہ میں نے ایک جگہ ٹماٹر میں ڈال دی ہیں کیونکہ ٹماٹر کے ساتھ اینڈ میں جائیں گے اس میں تو اویل یہاں پہ میں نے فرائی پین میں ڈال لیا اویل کو ہم گرم کریں گے اتنے کومیٹس آئیں گے آپ کے چولے کتنے گندے ہیں یہ گندے نہیں ہیں یہ ہیں یہ کیونکہ یہ پرانے بہت زیادہ ہیں ایک حال سے یہ کام ہوگا نہیں بتائیے کہ اس طرح سے بینڈیا بناؤں تو اچھیوں بنیں گی تو پھر میں ان کا چلیں اس طرح بنا لیتی ہوں اچھی نہیں لگتی ہوں میں اسے فرائی کر کے کھاؤنا تو وہ زیادہ اچھی لگتی ہیں لیکن کوئی بات نہیں میں ان کا چلیں ٹرائی کرتے ہیں اگر اچھی ہوئی تو پھر اس طرح ہی بنایا کروں گی تو ان کو میں فرائی کر رہی ہوں تھوڑی سی یہ فرائی ہوں گی اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ٹرائی اور ہماری جتنی بھی باقی کی چیزیں وہ ساری ہم اس میں ڈال دیں گے میں فرائی اس لئے کر رہے ہیں کہ یہ ٹوٹنا چاہیں کیونکہ پھر بہت سافٹ ہو جاتی ہیں تو ٹوٹ جاتی ہیں تو ابھی یہ فرائی ہو رہی ہیں ان کو کٹنگ کر لیں اور ایک بریز میں رہ گئی ہے یہ کٹنگ نہیں ہوئی نظر آ رہی ہے ہری مرچے اس میں میں نے ڈال دی تھی ساتھ ہی اور باقی کی جو ہیں لال مرچے وہ ٹرماتر کے ساتھ جائیں گے اور دو ہری مرچے میں نے اور بھی کٹنگ کر لی میں ان کا تھوڑی سپائیسی سی ہو جائیں جو اچھا لگتا ہے کسی کسی دن دل کرتا ہے سپائیسی چیز کھانے کو میں ان کا چلو کھا لیتے ہیں اور یہ چپٹ گئے ہیں جو ٹرماتر تھے چپٹ گئے ہیں پیلیٹ کے ساتھ ابھی میرچہ مرچ کے ساتھ نکال لوں گی موبائل جب رکھوں گی کیونکہ ایک ہاتھ سے کام نہیں ہو سکتا دونوں ہاتھ ہوں تب ہی کام ہو سکتا ہے تو ان کو میں تھوڑا پہلے مکس کر لوں ان کی لکھ کتنی مزے کی لگ رہی ہے علاقہ اب کھانے میں بھی ایسی ہی ہو تو بہت مزے کی لگ رہی ہیں اوپر سے تو اور ہری مرچوں کی جو خوشبو ہے اتنے مزے کی خوشبو ہے ہری مرچوں کی جب فرائی کرو تو ان کی خوشبو بہت مزے کی ہوتی ہے ہم نے ٹیمائٹر ne کھانے میں آپ نے پھانے میں کے ہوتا اچھے نہیں لگتے تمہاریں اگر میں خوشبو میں پھینک کریں آپ نے میسے ہی کچھ ٹیمائٹر کے چھے ہنیں اچھے پہلے سے چھے پڑی سیپoupنا اور لنے کے awakening میں ساتھ روٹی بھی بناتی ہوں کیونکہ کھانے کا ٹائم تو ہو چکا ہے اور پھر امی بھی بیمار ہیں اور کھانا بنانا ہے تو میں ان کا چلو میں کھانا بنا لیتی ہوں ساتھ سالن بناوں گی تو روٹی بھی میں بنا لوں گی سسٹر نے ساتھ یہ جو ککر پریشر ککر پڑا ہے اس میں بچوں کے لیے اس نے کیک بنایا ہے تو وہ اس نے رکھا ہے اگر آپ کو کیک کی ریسپی چاہی ہوئی تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی اور میں یاد ہی نہیں رہا میں ان کا میں کیک دکھاؤں گی اتنے مزے کا کیک بنا ہے بہت ہی مزے کا تھا نیکسٹر لاغ میں انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گی کیک بنا گی کہ کس طرح سے پتیلے میں اگر آپ کے پاس آور نہیں ہے تو بنا سکتے ہیں کیک گھر میں بچوں کے لیے کیونکہ بچوں کو اکثر بھوک لگ جاتی ہے اور باہر جا کے کھانے سے بہتر ہے کہ گھر میں انسان اچھی سی چیز بنا دے اور یہاں پہ جی روٹی بن گئی اور ہم سب بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں موسم کافی اچھا ہو رہا تھا تو ہم باہر سین میں بیٹھ گئے اور بھنڈیاں اتنے مزے کی بنیاں اتنے مزے کی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں آپ لوگ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں یہ ریسپی اگر کرنا چاہیں تو آپ کو بھی بہت پسند آئیں گی کیونکہ بھنڈیاں کا ہر کسی کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے پکانے کا اور ہر کسی کی اچھی تو سب کوئی ہیر لگتی ہے میں کہتی ہوں بھنڈیاں ایسی چیز ہیں جو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہیں اچھی لگتی جہاں تک میں نے سننا ہے سب کوئی اچھی لگتی ہے اور یہاں پہ میں اپنے کپڑے پریس کر رہی ہوں کہ گرمی بہت زیادہ ہے آج تین دن ہو گئی چار دن ہے کہ اتنی شدید گرمی ہے نا خبس اتنی زیادہ ہے پنکھے کی نیچے بیٹھ رہا پھر بھی پسینے آتے ہیں کہ گرمی پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارا لائٹ بھی اتنی جاتی ہے رات میں تو لائٹ ہوتی نہیں آج جو رات گزری کے اتنی مشکل میں ایک گھنٹہ آتی ہے ایک گھنٹہ جاتی ہے اور جس گھنٹے میں جاتی ہے نا نہ تو نیند آتی ہے نہ مچھر سونے دیتے ہیں گرمی اتنی صوت گرمی تھی لیکن ہے کوئی بات نہیں موسم اللہ کرے اب اچھا ہو جائے کیونکہ ابھی باہر ہوا چل رہی ہے اللہ کرے رات کو بارش آ جائے نا تو موسم تھوڑا اچھا ہو جائے گا تو یہ والا جو میرا سوٹ ہے یہ بہت بہت پرانا سوٹ ہے اور ان دنوں میں جب بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے تو ایسے دل کرتا ہے کہ بہت ہلکے پھلکے سے پرانے سے کپڑے پہنے جائیں تو پھر میں نے بھی یہ نکال لیا میں ان کا چلیں یہ والا پہنے لیتی ہوں تو میں نے سوٹ پریس کر لیا تھوڑی دیر بعد میں جاتی ہوں نہ آکے آتی ہوں کپڑے چینج کرتی ہوں اور یہ والے جو کپڑیں سارے سٹر کرے گی پریس اس کے بچوں کے کپڑے جو کبھی میں کہہ لیتی ہوں کبھی ہمیں کہہ لیتی ہوں کبھی وہ کر لیتی ہوں ایسا نہیں ہوتا کہ بس ایک نہیں کرنے تو بس سب ملدلکے کر لیتے ہیں ہمیں یہاں پہ آٹا گوند رہی ہیں جی رات کے لیے کیونکہ ابھی آٹا نہ ہتم ہو چکا تھا جو گوندہ آٹا تھا وہ ہتم ہوگا تھا تو ہمیں کہتی ہوں ابھی میں گوند لیتی ہوں کیونکہ جو میرے چھوٹا بن جائے وہ گی رہا ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اس کو ہسپٹل لے کے جانے تو پہلے گھر کے کام ہتم کر کے تو پھر ہم لوگ جا رہے ہیں ہسپٹل تو بھی یہاں پہنچائیں ڈاکٹر عمر شہزاد کے پاس حضروں میں ہوتے ہیں ہرڈیوں کے ڈاکٹر ہیں وہ گی رہے ہیں چرپائی سے گی رہے ہیں تو اس کی نا ٹانگ میں بہت سا دردے جس کی وجہ سے وہ چل بھی نہیں پا رہا تھا تو اس لیے ہم سب بھی آ گئے تھے پھر ہسپٹل تو جہاں بھی جاتے ہیں ہم سب کٹھے ہی چلے جاتے ہیں ہم سب کہتے ہیں آپ سب کیوں جاتے ہو ایک دو تو ایک گھر میں رہ جائے کرو لیکن شروع سے نا جب میرے ابو اللہ پاک انہیں جناد الفردوس میں جگہ دے وہ میرے ابو زندہ تھے نا تو جہاں بھی جاتے تھے نا تو کہتے تھے ہم مجھے اور میری سسٹر کو نا امی کو ان تینوں کو ساتھ لے کے جاتے تھے تو اب اسی طرح سے ہماری بھی ویسی یادت ہے جہاں بھی جانا ہوتا ہے نا ہم سب مل کے کٹھے چلے ج جاتے ہیں تو ہر ڈاکٹر سے ہم لوگ انہیں میڈیسن ہوئے رہے لیں اور اب بھی ہم لوگ جا رہے ہیں گھر کی طرف تو میں نے نہ لینے تھے پودے تو تین جب بھی ہم جاتے ہیں تو میں وہ رکشی والے جو انکل ہیں ان سے میں کہتی ہے کہ میں نے لینے تو وہ ہر دفعہ دیر ہو جاتی ہے کچھ میں کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم نہیں لے سکتے تو آج ہم بیٹھے تھے رکشی میں تو وہ کہہ رہے تھے آپ نے لینے میں ان کا جی لینے تو کہتے ہیں چلو اور نرسری سے لے لینا آپ تو یہاں پہ ہم لوگ آئے ہیں نرسری میں یہاں سے میں نے لینے اچھا میں نے ایک نیم کا پودا لینے ایک دلسی کا لینے تو وہ مجھے کب سے چاہیئے تھے لیکن مجھے مل نہیں رہے تھے اور ابھی ہم یہاں ہیں ان کے پاس ہشبول میں اچھی ہے مجھے اللہ city جو ہوں تک بہر پہ ہوں تک ہوں تک ہوں ہتیں ان کے پاس نیم نہیں تھا ہم پھر جائیں گے ابھی جاتے ہیں دوسری اندرسٹری میں وہاں پہ دیکھتے ہیں اگر اللہ کریں مل چاہے تو ابھی یہ ہم دوسری جگہ پہ آئے ہیں یہاں پہ دیکھتے ہیں نیم وغیرہ ہو تو وہ لے کے جاتے ہیں اور شکر ہے کہ ہمیں نا یہاں سے مل گیا نیم بھی تلسی بھی مل گیا اور دو اور پورتے بھی لیے ہیں جو گھر جا کے میں آپ کو دکھاؤں گی یہاں سے ہم نے لے لیے اور ابھی ہم یہاں سے نکلیں گے گھر جائیں گے گرمی اتنی زیادہ ہے دوب نکلی بھی اور بہت تیز گرمی ہے تو ابھی گھر کی طرف ہی ہم لوگ جانے لگے ہیں اور یہاں سے باعثے بھی اتنے اچھے انہوں نے سارے لگائے ہوئے ہیں نا پورتے اور یہ جو واز وغیرہ انہوں نے رکھے میں بہت ہی اچھے تھے لیکن ہمارے گھر میں جگہ ہے تو ہم زمین میں ہی لگائیں گے ہم کوئی گملا شملہ نہیں لے رہے وہ لیں گے لیکن بعد میں ابھی ہم نے زمین میں لگانے تو امی کیا رہی تھی فیلال نہ لگاؤ کیونکہ موسم نہیں ہے تو لگیں گے نہیں لیکن ہی گھر جا کے دیکھتے ہیں پھر ابھی ہم گھر پہنچ جائے ہیں یہاں پہ ہم نے گلاس لیں کیونکہ گلاس نہیں ہے ہمارے گھر اگر کوئی گیسٹ ہوئی را جاتے ہیں نا تو گلاس ہی نہیں ہوتے پھر ساتھ گھر سے امی مانگ کے لاتی ہیں اور کب بھی نہیں ہوتے کب بھی مانگ کے لی آتی ہیں تو ابھی پھر نیکس ٹائم جائیں گے تو انشاءاللہ کپ لیں گے میری ایک بہت اچھی سبسکرائبر ہیں جنہوں نے ہماری ہیلپ کی یہ تو ان کی لیے اس ان کی وجہ سے ہم لے گئے سر ختم تھا وہ لے کے آئے ہیں اور بس جو تھوڑی بہت چیزیں تھی نہ ہتم ہوئی تھی وہ لیں اور چھلیاں لیں گے میں نے کہا امی سے گھر جا کے پکا کے کھائیں گے تو بس یہ ہی تھوڑی سی شاپ جو ہم نے کی اور بس یہ چھوٹا سا ولوگ تھا امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا تو پلیز لائک اور شیئر کر دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کہہ لیجئے گا اور انسٹا پر فالو نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں ملیں گے نیکس ولوگ میں جب تک کے لیے اپنا دیر سرحہ رکھے گا اور مجھے بھی دو میں یاد رکھے گا آج ہم باعث ہوں گے کیونکہ گرمی ہے جی بہت چاہتا تو یہاں پہ بیٹھ کے جان کو دیکھ رہی تھی لیٹ کے تو آپ سے کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی ٹھیک ہے اپنا بہت سرحہ رکھے گا جی اللہ حافظ